السلام علیکم دوستو یوٹیوب چینل سٹوریز آف انونیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایٹم بم کی جات کے بعد دوستو ایٹم یونانی زبان کا لفظ ہے یہ اسطلاح یونان کے ایک سائنس دان ڈیمو کرائٹس نے تجویز کی ایٹم مادی چیزوں کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جسے مزید تقسیم نہ کیا جا سکے ایٹم بروٹان، نیوٹران، الیکٹران تین حصوں پر مجتمل ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے دوستو سائنس دانوں نے ایٹم کی یہ صفت معلوم کی ہے کہ اگر کسی طرح سے ایٹم کے اسے الگ کر دی جائیں تو اس کی توانائی سے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیا جا سکتے ہیں یہ معلوم ہو جانے کے بعد کئی سائنس دانوں نے ایٹم کو توڑنے کا تجربہ شروع کر دیا برطانوی سائنس دان لارڈ روڈر فورڈ بھی شامل تھا اس نے یورنیم پر تجربہ کیا وہ کامیاب ہو گیا اسی دور میں جرمنی کے مشہور سائنس دان آئینس ٹائن نے یہ انکشاف کیا کہ مادے کو توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ معلوم ہوتے ہی یورپ اور امریکہ کے سائنس دان ایٹمی توانائی کو کام ملانے کے لئے سرگرم ہو گئے ادھر ہیٹلر نے بھی جرمنی کے سائنس دانوں کو ایٹمی تجربہ تیز کر دینے کا حکم دے دیا لیکن جیسے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی یورپ کے بہت سے سائنس دان ہیٹلر کے خوف سے امریکہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا جب امریکی حکومت کو معلوم ہوا کہ ہیٹلر کے سائنس دان ایٹم بم بنانے میں مصروف ہیں تو اسے بڑی تشویش ہوئی کیونکہ ہیٹلر ایٹمی طاقت حاصل کر کے دنیا کو تباہ کر دینا چاہتا تھا اس موقع پر امریکی حکومت نے یورپ سے آئے ہوئے سائنس دانوں کی ایک کانفرنس بلائی اور پھر ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کیا گیا دوستو ایٹمی طاقت کو تباہ نہیں میں بدلنا اور اس کی حصو کو علاقہ لگ کرنا آسان کام نہیں تھا مگر ڈاکٹر فرنی جو کہ ایٹلی سے آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا ڈاکٹر فرنی نے گریفائٹ اور یورینیم کے بہت سے چھوٹی چھوٹی سلیں بنوا کر اوپر تلے دھیر کر دی اور ان کے اندر دھات کی ایک سلاکھ رکھ دی جس نے نیوٹران کو اپنے اندر جل کر لیا اس سلاکھ کو باہر نکالنے پر نیوٹران جیورینیم کے ایٹم کو پارا پارا کر دیتا تھا ڈاکٹر فرنی کا یہ تجربہ دسمبر 1942 اسوی میں کامیاب ہو گیا ایٹم بم کا پہلا تجربہ 1945 میں امریکہ کے ایک ریگستان میں گیا گیا جب یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو آگست 1945 میں ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرائے گیا یہ عام بم موں سے تیس ہزار گناہ زیادہ طاقتور تھا اس ایک ایٹم بم نے ہیروشیما کو جلا کر راہ کر دیا تھا بم کا دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ بڑی بڑی امرتے کاغذ کے پرزے کی طرح ہوا میں بکھر گئیں اور پیدا ہونے والی تیز حرر سے لوہ پگل کر پانی بن گیا اس ایٹمی حملے کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے اب ایٹمی طاقت کو بہت سے مفید کاموں کے لئے بھی استعمال کیا جا رہا ہے جیسے برس سے ڈھکے ہوئے سمندروں کو صاف کرنا بیری جہاز چلانا بجلی پیدا کرنا وغیرہ شامل ہے جو جی دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ اندھی کے بیل ایکن کو ضرور پیسٹ کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو